شہزازی شہزازی اچھو پہلے سے ہتمان اس کا شروع کر دے گی میں والدین سے کہوں گا کہ وہ حتمًا بیس جماعتستانی سے پہلے اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ حدیع دے دے تاکہ وہ مددے بنائے اور جا کر ایک چھوٹا سا طوفہ اپنی ماں کی خیضبت میں پیش کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کامیابی کی راہی اتنی آسان ہو جائیں گے اس لیے ساری مشکلات جو ہیں کیونکہ فیغمبر کی عدیث ہے کہ جا کر ماں سے کہو جو بھی مشکلات آئیں آپ کی جو بھی مشکلات آئیں کسی سے شیر نہ کرو جا کر اپنی والدہ سے کہو شاید میرا بچہ پوچھے بھارس کی والدہ نہیں ہے پھر پیغمبر نے فرمایا تاکہ اس کی قبر سے اتخاب کرو پس معلوم یہ ہوتا ہے یہ ماں کتنی محبت کرتی ہے مرملے کے بعد بھی تری آوازوں کو سنتی ہے اور اس کے بعد پھر پیغمبر سے اور آگے بہرامی پوچھنے لگا اللہ کے رسول نظر نشان قبر معلوم نہیں ہے تو کیا کرو وحر فیر اسلام کہیں مایوس نہیں کرتا کہیں مایوس نہیں کرتا پھر بیغمبر نے فرمایا شبیح قبر ماں بنا لی پس معلوم یہ ہوتا ہے یہ شبی بنانا ہماری سنت نہیں ہے یہ محمد محطبہ کے باتت ہے سلام ہیدے محمد آر محمد کے باتت ہے گمورد اپنے منزر الحمداللہ خدا کا شکر ہے کہ اس سال بڑا سا برحالث میں میرے بھی دو دن سے متاواد کے کے رہا ہوں ہوں اور یہ اللہ نے سعادت پرشی مولانا عطاف صاحب کو کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا حدیعہ ان بچوں کے لئے لیا ہے جو بھی چھوٹے سے ہیں وہ حدبل جو لوگوں نے بڑے امام بارے میں لے لیا ہے وہ تو نا رہا ہے سمجھ رہے ہیں جن لوگوں نے وہاں نہیں لیا تھا وہ چھوٹا سا ایک حدیعہ پھول کی شکل میں ہے وہ انشاءالت ایسے ہی ماں دروارت کھولے گی تو آپ وہ حدیعہ دیجئے گا سمجھ رہے ہیں اور کہیے گا مبادر حرامی مبارک ہو آج امال آئیمہ کی ملادت سعادت سمجھ رہے ہیں محمد وعالم آمکہ کیوں گا محمد وعالم آمکہ کیوں گا محمد وعالم آمکہ کیوں گا لہذا وہ انشاءاللہ محفظ کے بعد دے گئے اور بس آخری بات کہ تصویح جناب فاطمہ سلام اللہ کہ جو ہماری عبادت اور قبولیت نماز کا ذریعہ سادت آج محمد نے فرمایا امام نے فرمایا ہے کہ نماز کے فوراً بات پہلو بھی نہ بدلو تصویح جناب فاطمہ پڑھو اس لیے کہ یہ تصویح فاطمہ ستر ذکر نماز سے افزن ہے سمجھ رہے ہیں ستر ذکر سے افزن ہے اور پھر اس امام کی پوزنی حدیث بھی ہے نا کچھ درمیان میں آیا تھا کہ لانت حتماً لانت کا سواب رکھا ہے اسی امام نے فرمایا ہے کہ دشمنان فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے اوپر لانت حتما ایسا ہی سواب ہے جیسے سلامات کا سواب رکھا ہے سلامات نے فرمایا کچھ شہزادی نے فرمایا ہے کہ میں ہر نماز کے بات چنندہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ پانچ وقت نماز پڑھتی اتنی شہر آتی ان کا وصیفہ تھا ہے نا خلا بلد عالم ہمیں بھی ان تمام عبادتوں کی توفیر تنایج کرنا ہے جیسے سلام اللہ علیہہ نے ہمارے لئے معین کرنا ہے اپنی ماں اور بہنوں کو غتمل یہ ولادت باسعادت جناب پانچ وقت نظروں تک نظر نہ ہو جائے شہزادی کی نظر کی وقت نظروں کی نظر نہ ہو جائے ہم بتائیں کہ وہ ماں کا کیسا احترام کرتی تھی وہ باپ کا کتنا احترام کرتی تھی وہ بچوں کی پرورش کہتے کرتی تھی جب اجاب کا مسئلہ آتا تھا پیغمبر بھی آکے کہتا تھا بیٹی نابینا صاحبی آ رہا ہے تو شہزادی نے فرمایا بابا وہ تو نابینا ہے میں تو نابینا نہیں ہوں سلام ہی در محمد و عالم بہت سی باتیں کرتا اور جساں تھا کہ باتیں کروں گا اس لیے کہ بہت اچھے تصیدے رہے اور بہت اچھی عبادت میں آپ نے یہ زندگی بسر کی کہ انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہی اس میں جو ہے کیونکہ آپ ذکر محمد و آل محمد رہے ہیں اللہ صاحب بانی مہدی کی اللہ تعبیر مزید حسابہ فرمائے اور وہ بیمار رہتے کے بجائے خدا والدعالم سے پہلے دعا کروں گا انہی کے لیے کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ آجلہ یہ بہترین زدابت اور یہ بہترین احتمال کیا ہے انہوں نے کہ جس نے بھی دامے کہ ہمیں سکھلے اس زدابت میں اس کے لیے بہت روارات موجود ہیں کہ یہ حتماً میرے بچے ضرور کیا کریں اس لیے کہ نمعلوم کون سا ببارہ کون سا نقش کون سی چیز شہدادی کو پسند آجائے اور ان کو اگر پسند آگئی تو دین بھی تمہارا ہے دنیا بھی تمہاری ہے فرمتگار میں تیری بارگاہ میں دسکتوں آ رہے ہیں اللہ ہمارے گناہ میں کبھی رہتنا کیونکہ دیکھیں دعا یہ جو سکر ہو رہا تھا جو شاہد پڑھی جا رہے تھے یہ کیا تھا بیمانی نماز کے تھے اور امام نے فرمایا ہے نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دعا نہ گلٹی جائے تو بالکل اگر وہ بھی بچارے چاہتے ہیں کہ اس نماز میں شامل ہو جائیں تو وہ بھی آ جائیں گے آنکہ آواز ہی نہیں جا رہی ہوگی وہاں تک لیکن یہ بیمان سب لوگ دل سے دعا کریں دل سے دعا کریں انشاءاللہ اس آپ کی محفر میں کوئی ہو یا نہ ہو ان کے فضل ضرورت ہے عادت کے سب آل محمد محمد زاری ہے آج تو امور آئیمہ کی محفر ہیں آج تو امور آئیمہ کی محفر ہیں آج تو امور آئیمہ کی محفر ہیں اب تک وہ آجی تھی سب کی محفروں میں آج سب آئے گے انہی کی محفر میں بروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ گناہ سجرہ کو معاف کریں ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کریں بروردگار جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو سیکھتو سلام کی نائے بروردگار جن کے والدین جیسے پہنے والدین ہی دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی محفرات فرمائے وہ واقعہ اللہ علیہ سے شکر کہیں گے کہ انہوں نے مجھے اور ہم سب کو اس بزبے پاکبین میں پیٹھ دیا آ رہے ہیں یہ وہی کی گودھ کی پرورش ہے کہ ہم جو ہیں آج اس بزبے آنا میں کے جہاں پر اپلے بیت موجود ہیں بروردگار جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبول کو دور سے بھر دے ان کی مغبرت فرمائے ان کے مقام بلند ہیں بلند تر فرمائے ان کو آلہ الدین میں دیا عنایت فرمائے بروردگار مقروض ان کے قرل غیب صہدہ فرمائے جو بے آالAd ہیں اللہ ان کو اولاد اس رہے عنایت فرمائے جو پریشان حال ان کی پریشانے جو مقروض ان کے قرل غیب صہدہ فرمائے کہ اللہ اِس امریکہ اور اس کے مردعیم کو نیس سنابوج فرمائے اِس امریکہUD کے مرتعبین کو ملد اس پنال محمد کو نیس سنابوج فرمائے اس آلِ خلیب اور آلِ سعود کو نہیں سنابود فرمائے اس اسرائیل کو نہیں سنابود فرمائے برچب اسلام سر بلند ہے بلندر فرمائے برچب کفر و نفاق و سر نبو فرمائے رہبر ارقلاب اور تمام آیاد ایزان کی حفاظت فرمائے بردگاری مومنی جو تیری بارگاہ میں یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بذل کی نوجوان جو میں تیری بارگاہ میں دست پر دعا ہے اللہ ان کی تمام شریح حاجتوں کو پورا کردی جن کے تمام ہموں کو دور فرمائے جن کی مشکلوں کو آسان فرمائے بردگار جن لوگ کی جوان بیٹی ہے بیٹی ہے بردگار مجھے واسطہ ہے اسی شہزادی ایک مونٹ زیادہ اللہ ان کے لئے عزیز سرین رشت فراہم فرمائے جو ہمارے جوان آج روزی سے پریشان ہاں ہیں اللہ ان کے لئے حلال روزی فراہم فرمائے بردگار ہمارے رزق میں خیر و برکت حقا فرمائے بردگار ہمیں حلال رزق خالی کی توفیر کنا بردگار شہزادی کونین کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی آپ نے آخری وسیعت میں بھی فرمایا تھا مولای کائنات سے بردگار ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو قرآن پڑھ لے کی توفیر کنا میرے بردگار ہم تیری باروں میں دس دعا میں ہمارے ولی السرکرس مولا و آقا جس کے آنے کے بعد ہی دنیا میں ہم نومان قائم ہوگی اللہ حضرت کے ظہور میں تاجی منایت فرماؤں تاجی منایت فرماؤں تاجی منایت فرماؤں آئیے منجل کر حضرت کے حضرت کی کے لئے دعا کریں اس طریقے سے کہ انشاءاللہ یہ جہاں بھی میرے مولا موجود ہو انشاءاللہ ہماری آواز ان تک پہنچ جائے صدوق شرمائیے گا نہیں اللہ کا بہت حصہ گزر چکا ہے صدوق محمد صاحب ہے لیکن آپ عبادت میں مصروف ہیں اور یہ بہترین عبادت ہے اپنے اہلے بیس کے توسر بکنا آئیے منجل کر سب دعائے فرق پڑھتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 موسیقی